اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ تعالی نے انہیں وہ چیزیں دکھائیں تو ٹھیک ہے وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن مختلف ہمیں ترہ ترہ کی پریڈکشن ملتی رہتی یوں ہوگا وہ ہوگا اگر کرنٹ کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ باتیں کافی حد تک صحیح لگتی ہیں لیکن ان کو بلینڈلی تو میں فالو کرنے میں بلیو نہیں کرتا تو کالے جھنڈے والی اگر کوئی ہے اس طرح کی کہ پاکستان کا کالا جھنڈا ہوگا تو وہ کہاں سے آ رہی ہے اس کی سورس کیا ہے لیکن کرنٹ کانٹیکسٹ میں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بے شک پاکستان کی جو افواج ہوں گی وہ امام المہدی کا ساتھ دینے والی ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ کالے رنگ کا تھا جو جنگ کا علم ہوتا تھا اسی طرح امام المہدی کا جو علم ہوگا وہ بھی کالے رنگ کا ہوگا اس کے پر کوئی تحریر نہیں ہوگی تو امام المہدی کا ساتھ دینے والی فوج میری ساری کی ساری ریسرچ اور ساری کی ساری انڈسٹینڈنگ کے مطابق پاکستان کی افواجی ہیں کیونکہ اس وقت حدیث کے مطابق قسطن دنیا یعنی ٹرکی ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہوگا حدیث کے مطابق مکہ اور مدینہ شریف میں ویرانی چاہی بھی ہوگی تو ہمارے پاس سعودیہ نہیں ہیں ہمارے پاس ٹرکی نہیں ہیں ہمارے پاس عراق نہیں ہیں لیبیا نہیں ہیں پس تو پھر کون سی فورس ہے یہ کوئی ملیشیا نہیں ہوگی یہ کوئی جس طرح جہادی تنظیم میں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوگی ایک واقعہ مجھے بتا دیں صحابہ سے اور اسلاف سے کہ جہاں پہ کسی ملیشیا نے آ کر حق قائم کیا ہوں نہیں اگر ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صحابہ کو جمع ہونے کا اور تلوار اٹھانے کو حکم دیتے نہیں جب تک اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست اور حکومت نہیں عطا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے کہ ملیشیاز اور پروکسیز آ کر حکومتوں کے خلاف جنگیں کریں چاہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں تو کفار کی حکومت تھی اب وہ جہل تھا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف تلوار اٹھانے کو حکم نہیں دیا تو کہاں یہ کہ لوگ یہ جو خارجی گروپ ہیں ان کے بارے میں حدیث میں بلکل کلیر ہے کہ ہوا کلاب النار کہ یہ تو جہنم کے کتوں کی طرح ہیں بلکہ جہنم کے کتے ہیں یہ الفاظ حدیث کی ہیں تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ریاستیں ہیں ان کی اجازت اور ان کے حکم سے جہاد ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے یہ جو ملیشیا اور یہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں آپ کو ادھر آئیسس نظر آئے گا اور پھر لوگ پتہ نہیں آپ تو لوگ اپن نہیں کہنے لگے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ادھارے اور اتھارٹیز ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے کہ اوپن لی ارگنیزیشنز کا نام لے کر ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور پہلے بھی اسی طرح کی گلتی ہماری گورنمنٹس کرتی رہی ہیں کہ اوپن لی اس طرح کی جو اٹریریڈسٹ ارگنیزیشنز تھی ان کے لیے لوگ ریکروٹ کرتے رہے مساجد میں آ کر بیان دیتے رہے اور لوگوں کو جمع کر کے جتھے بازی کرتے رہے ہماری حکومتوں نے ایکشن نہیں لیا پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری گلی گلی کے اندر فساد ہوا ریاست کے خلاف یہ لوگ اس قدر شیر ہو گئے کہ انہوں نے اسلحہ اٹھایا اور انہوں نے ایک اتنی بڑی پروکسی وار کی پاکستان کی اداروں کے خلاف کہ ہماری گلی کچوں میں ایک لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر کام آ گئے اس جنگ کے اندر مطلب ہم نے ایک لاکھ جانے جو ہیں وہ گوائی ہیں ایک لاکھ کے لاکھ بھاگ تو اوفیشل فگر سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ یا اس کے زیادہ ہیں اور اس سے زیادہ یہ جو پروکسی وار پیچھے ہوئی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے یہ جو جنگ ہے امام المہدی کی قیادت میں لڑی جائے گی اور امام المہدی جو ہیں وہ ایک ریاست کے سربراہ ہوں گے اور ایک پراپر فوج ان کا ساتھ دے رہی ہوگی لیکن جب جنگ کا سینریو ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ عام افراد کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ساکھے فوج کا ساتھ دیں لیکن وہ جو جنگ ہے وہ پراپر ایک فوج کر رہی ہوگی نہ کہ کوئی ملیشیاز یا ٹیررسٹ گروپس یا کوئی انٹائی گورنمنٹ مومنٹ ہو نعوذ باللہ کہ وہ کوئی خونین کلاب کی بات کرے اور اس طرح کی جنگ کی بات کر کے ریاست قائم کرے ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکہ ریاستیں وہ جنگ کریں گی یعنی اسلام کی ریاست وہ جنگ کرے گی امام المہدی کی قیادت ہوگی ان کا علم افواج کا علم کالا ہوگا ریاست کا کیا علم ہوگا اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن افراد کے بارے میں سرٹین کے وہ بلیک کلر یعنی جو افواج ہیں ان کا جو بینر ہوگا سائن ہوگا وہ بلیک ہوگا تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی افواج ہوں گی جن سے اللہ تعالیٰ مدد امام المہدی کے مدد کروائے گا اور پاکستان کی جو ملٹری ہوگی یا جو فائٹنگ ونگ ہوگا ڈیفینس فورسز ہوں گی اس قالم کالا ہوگا انشاءاللہ اور یہی وہ امام المہدی کی نسرت کی افواج ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل خیر میں سے شامل فرمائے اور امام المہدی کا ساتھ دینے کی توفیق ہے